مجھلی سستی کرن بجلی چوری موہی میں ناکس کارکردگی وفاق اور پنجاب میں سرد جنگ شروع ہو گئی پی پی ایم سی کے جی ایم ساکیب جمال نے محکمہ انرجی پنجاب کے مراستے کو غیر قانونی قرار دے دیا پولیس کے عدم تعاون پیجی شوری میں بڑی رکاوٹ بن گیا لیسکو نے پولیس حکام کو آگاہ کر دیا ایل پی جی کی درامت پر ٹیکس لگانے کی تیاریاں بجل میں ایل پی جی ایمپورٹ ڈیوٹی بڑھانے کا امکان ٹیکس لگنے سے سیلنڈر کی قیمت ایک سو چونچ سٹ روپے بڑھ جائے گی سٹیک ہولڈرز نے فیصلے پر نظر سانی کے لیے وزیراعظم کو خط لکھ دیا چیئرمن ایل پی جی ایسوسییشن ایفان کھوکر نے ہر تال کی دھمکی دے دی وزیراعظم کے سواب دیدی فنڈز میں دو ارب کا اضافہ پنجاب حکومت نے منظوری دے دی محکمہ خزانہ نے نیم آلی سال کے بجٹ میں فنڈز مختص کر دیے سواب دیدی فنڈ کے لیے بجٹ میں پانچ ارب روپے رکھے جائیں گے وزیراعظم کسی کو بھی فنڈ دے سکتے ہیں مالی سال ختم ہونے سے پہلے ہی فنڈز فریض کر دیے گئے محکمہ خزانہ پنجاب نے ترکیاتی بجٹ کو فریض کر دیا متعدد سرکاری محکموں کے ترکیاتی فنڈز روپ دیے گئے محکمہ خزانہ نے روا مالی سال کے آخری کوارٹر کا بجٹ چند روز قبل ریلیز کیا تھا ایدھے قربان سے قبل مویشی منڈیوں کی رون کے بڑھ گئے شاہپور کانجرا مویشی منڈی میں ایک سے بڑھ کر ایک جانور کہنا کچھا کے قریب بھی مویشی منڈی لگ دی بکرے دنبے چھترے بیل اونٹ کے جلوے ہلو کی انٹرچینج پر واقعہ مویشی منڈی کی رونکیں بھی بڑھ گئیں لڈی اے بجٹ دوزار چوبیس پچیس کی تیاری کا آغاز ریبنیو ٹارگٹ کو نئے مالی سال میں دگنا کرنے کا فیصلہ آئندہ مالی سال میں وسونیوں کا حدف چالی سرب کے قریب رکھا جائے گا جرمانوں اور فیصوں کی رکبری کو تیز کیا جائے گا محکمہ بلدیات نے صفائی سترائی کے لیے ایک سو چوراسی عرب طلب کر لیا آئندہ بلدیاتی الیکشن کے لیے بجٹ میں دس عرب رکھنے کی تجویز صفائی سترائی کا بجٹ تمام بلدیاتی اداروں کو دیا جائے گا ادھر واسا کو چار عرب کی نئی مشینری خریدنے کی اجازت مل گئی پچیس نشبی علاقوں میں سیوریج تبدیل کیا جائے گا جیلوں کی لائیڈریوں کو ری بیمپ کرنے کی تیاریا حکومت کا لائیڈریز کو نئی کتب اور رسائل دینے کا فیصلہ زیادہ کتابیں پڑھنے والے قیدیوں کو تعریفی اصنات دینے کی حدائت محکمہ داخلہ کا جیلوں میں انٹرنچپ پروگرام کے لیے محکمہ ہائر ایڈیوکیشن کو مراسلہ ادھر قیدیوں کے لیے باربر شاپس میں سہولیات کا فقدان اوزاروں کی صفائی میں جراسین کچھ سہولیات تسلی بخش نہیں آئی جی جیل کا تمام جیلوں میں باربر شاپس بنانے کا حکم جاری ہے شہر بھر کے ایک ہزار ایک سو انیس سکولوں کے لیے اچھی خبر سکولوں کو تئیس کروڑ ستاسی لاکھ روپے کا نون سیلڈی بجھٹ جاری فنڈ سکولوں کے اکاؤنٹ پر منتقل سکولوں کے نون سیلڈی بجھٹ میں کرپشن کا انکشاف ہوا محکمہ تعلیم نے سکول سربراہان کے سامان کی خریداری پر پابندی لگا دی سفارش پر بھرتی ملازمین محکمہ تعلیم پر بوجھ کتابوں کی چھپائی چودہ عرب تک پہنچ کے ٹیکس بک بورڈ کائیڈ اکیڈمی ایکزیمنیشن کمیشن کو زم کرنے کا فیصلہ وزیر تعلیم رانہ سکندر حیات کے تینوں ایداروں کے انزمام کے لیے مذاکرات وائی ڈی اکا سرویسیز اسپتال میں گرینڈ کنونشن اسپتال کے سامنے وائٹ کورٹ مارچ بھی کیا گیا وائی ڈی اکا نئی تحریک کا اعلان کر دیا کہا مطالبات کی منظوری تک پیچھے نہیں ہٹیں گے موڈر ٹون میں عدالتوں کی منتقلی کے خلاف وقلا پھر سے سراپا احتجاج وقلا نے پی ایم جی چوف تک ریلی نکال دی صدر لاہور بار مونیر حسین بھٹی کی زیر صدارتی جلاس موڈر ٹون عدالتیں منتقل کرنے کا نوٹفکیشن واپس لینے کا مطالبہ سرکاری سکولوں کی نجکاری نامنظور پنجاب ٹیچیز یونینڈ کا احتجاجی مساہرہ آس حاجزہ نے سیول سیکٹیریر چوک کو ٹریفک کے لیے بند کی رکھا مطالبات کے حق میں نارے بازی ٹیکس ڈیفالٹرز کے خلاف بڑی مہم لاہور میں ڈیڈ لاکھ کمرشل جائدہ دیں ڈیفالٹر ڈیڈی ایکسائز فیصل فرید کا روزانہ دس ہزار سے زائد ڈیفالٹر پروپرٹی یونٹ سر و مہر کرنے کا حکم آٹھ لاکھ ٹیکس ایبل یونٹس نے ٹیکس ادا نہیں کیا محکم ایکسائز گیارہ ماہ میں سترہ عرب ٹیکس حاصل کر سکا وزیر خوراک بلال یاسین کا جی ٹی روڈ پر واقعہ جیوس پلانٹ پر چھپا چار ہزار دو سو پچاس لٹر تیار جیوس چھتی سو کلو پلپ ممنوع رنگ اور کیمیکل تلپ یونٹ بند کر دیا جیوس یونٹ سے جالی مزرے صحیح جوس پر آمد بلال یاسین بولے مزرے صحیح بدبودار پلپ گندے سٹویج ایریا پلاسٹک بیگز پر فابندی کے لیے کاروائیاں ایسی مارڈل ٹون، شالی مارڈ، رائی وینڈ اور کینٹ نے متعدد مارکیٹ سے پلاسٹک بیگز قبضے میں لیے کاروائیوں کے باوجود حکومت زلی انتظامیاں اور مہمے محولیات کے دعوے ناکام پلاسٹک بیگز کی فروخت اور استعمال جاری ہے گاڑی موٹر سائیفل کے نمبر پلیٹ سے چھیڑ چھار جالی پلیٹ کے خلاف ٹریک ڈاؤن اپلائیڈ فار غیر نمونہ بوگس نمبر پلیٹس والے بھی رگڑے میں آئیں گی ٹیمپرنگ، جالی اور وازیہ نمبر نہ ہونے پر کوئی عذر قابول نہیں ہوگا وہ قدمات دھرچ ہوں گے تجابزات مافیا کے خلاف زلی دزامیہ انیکشن، ہچرا بازار کے داخلی راستے پر تجابزات کا صفحہ بازار کے اندر بھی کاروائی، دھرمپورا، مغل بازار، خاول شالی مارلنک روڈ، باغبانپورا، بازار، جی ٹی روڈ پر بھی تجابزات کی بھرمار نیپ قانون میں ترامیم کے خلاف درپاس حماعت کے لیے منظور لاہور ہائی کورٹ سے وفاقی حکومت اور دیگر فریقین کو نوڈس چاری جسٹیس شجاعت علی خان نے منیر احمد کی درخواست اور محفوظ فیصلہ سنایا اٹورنی جنرل پاکستان معاملت کے لیے طلب سماعت سترہ سپتمبر تک ملتوی انتخابی عزرداری احسن اقبال کی بطور ایمنی کامیابی چیلنج ٹربیونل میں درخواست قابل سماعت ہونے سے متعلق فیصلہ محفوظ جسٹیس سلطان تنویر احمد پر مشتمل الیکشن ٹربیونل نے انتخابی عزرداری پر سماعت کی عدالتی ڈگری پر عمل درامت کیوں نہیں کیا چار کمپنیوں کے حکام کے وارن گرفتاری جاری سارف عدالت نے کمپنی مالکان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم جاری کیا سارفی نے اشیاء چیک نہ دینے پر دعوے دائر کیے تھے خصوصی عدالتوں میں ججز کی تائناتی بارہ سیشن ججز کی خدمات پر پاک اسپور ڈسٹرک اینڈ سیشن جج علی رزا جج بینکنگ کورٹ نمبر تین لاہور تائنات جج شوکت کمال جج بینکنگ جرائم کورٹ مقرر ڈسٹرک اینڈ سیشن جج حمایوں سعید جج بینکنگ کورٹ نمبر چھے میں کیس سنیں گے وزیر اعلیٰ سے متحدہ عرب امارات کے سفیر کی ملاقات ڈس سرب ڈالر کی سرمایہ کاری کے اعلان پر شکریہ آدھا کیا ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال میاں نواز شریف بھی ملاقات میں موجود تھے پنجاب اسیمبلی کے قائد والزوابت میں ترامیم زیر غور ارکانی اسیمبلی کو ایوان میں اردو انگلیش پنجابی سرائکی اور میواتی میں تقاریر کی منظوری سٹینڈنگ کمیٹیوں کو مفادی آما کے مسائل پر سومو ٹو ایکشن کے اکتیارات بھی مل گئے سپیکر ملک احمد خان کی زیر صدار سپیشل کمیٹی کا اجلاس ہوا پی جی آئی کو نو جون کے لیے ورکرز کنمنشن کی اجازت نہ ملی پولیس کا سیکیورٹی تھریٹ کی وجہ سے اجازت دینے سے انکار تحریک انصاف کا کنمنشن کے لیے باقاعدہ عدالت میں رٹ نائر کرنے کا اعلان سبائی وزیر شافع حسین سے کارٹن ایسوسییشن کے وفد کی ملاقات ایکسائز ہائیوی ٹیکس کارٹن کے درامدی بیچ بنولا پر ٹیکس اور دیگر مسائل پر گفتگو سبائی وزیر کی مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہان وزیر زرادت عاشق حسین کرمانی سے امریکی کاؤنسل جنرل کی ملاقات کرسٹن ہاکنز کا زرادت لائف سٹاک کے شعبوں میں باہمی تعاون پر تبادے خیال سیکیٹی زرادت افتخار علی سہو وائس چانچلر زری یونیورسٹری ڈاکٹر اقرار احمد بھی موجود تھے وزیر سہت خواجہ سلما رفیقہ جناع اسپتال کا دورہ پنجابی شاہ تجمل کلین سینئر صحافی اخلاق باجوا کی آیادت اسپتال میں جاری ریویمپنگ منصوبے کا بھی تفصیل لی جائزہ لیا کونٹریکٹرز نے سبائی وزیر سہت کو پریفنگ دی یوہن آباد میں ایم این اے رانہ مبشر اقبال کے عزاز میں تقریب ایم پی اے رانہ راشد بن حاس مسعود احمد شاہ احمد قان سرفراز شاہ حمدہ تھے ایم پی اے ملی خالد کھوکر کا گریڈیویٹ کالیج آف سائنس کا دورہ پرنسپل کالیج ڈاکٹر محمد تحسین سے ملاقات ممبر پنجاب اسمبلی شعب صدیقی کی پارٹی آفس میں کھلی کچہری اہلِ علاقہ کے مسائل سنے حل کی یقین دہانی کرائے پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی کا گریزن یونیورسٹی میں آگاہی سیمینار ویمن سیفٹی ایپ اور کرائن سٹوپر سروس پر تبادلہ خیال کیا گیا چیف لا آفیسر زفر جاوید ملک اور ڈیپٹی اگزیکٹیب آفیسر عریبہ بٹ کی بھی پنجاب یونیورسٹی میں چیمبر آف ایڈکیشن کا پولیسی ڈائلوگ مقررین کا فرام ایمجنسی ٹو ایکسیلنس پر اسحاری خیال سکول ٹیچرز کو سمر کیم سے متعلق درپیش مسائل پر باجید کم فیس والے پرائیویٹ سکولز کو ٹیکس فری کرنے کا مطالبہ ایم پی اے اسامہ فضل محمد یاسن رام شامل جی سی یونیورسٹی میں پروبیشن اور پیرول کے بارے میں سیشن چیر پرسن اخوت فاؤنڈیشن ڈاکٹر امجد ساکیب کی شرکت آگاہی سیشن میں کمیونیٹیز میں دوبارہ رہنا کے موضوع پر گفتگو پروفیسر ڈاکٹر سلمہ حسن نے سیشن کی نزبان لے مصطفی سٹوڈنٹس مومنٹ کے زیرہ تمام ایڈیوگیشن بجٹ سیمینار نازمی آلہ منحاج القرآن انٹرنیشنل فرم نواز گنڈاپور کی شرکت صدر لاہور چمبر کاشیف انمر سینئے صحافی مجیبیو رحمان شامی اوریا مقبول جان کا اظہار خیال مہرے تعلیم اور مہرے معاشیات کے شرکت لاہور ٹیکس بار اسوسییشن کے تحت سیمینار مقررین کا آئی پی رائٹس چیلنجز اور مستقبل میں نفاظ پر اظہار خیال سرفراز بھٹو محمد علی سلیمی تجمل حیدر لائبہ شہزاد بیلم رمضان ہا اور دیگر بھی شریک ہوئے لال شہواس کے لندر رحمت اللہ علی کے مزار کے سجادہ نشین کا دورہ لاہور ڈاکٹر سید مہتی رزا کے جنرل سیکرٹر کافلیگ ندیم پہلوان سے ملاقات چودری عرفان محمد امین اقیبی نوید پہلوان چودری عبد الرحمان بھی موجود تھے الحمدرات میوزیم میں آرٹسٹ ٹاک شہرہ ای آفاق آرٹسٹ استاد اللہ بکش کے فنپارک پر اظہار خیال ڈاکٹر اجاز الحسن استاد اللہ بکش کی شخصیت بیان کی ڈائریکٹر پروگرامز نوید الحسن بقاری بھی موجود تھے اور فیصل آباد نے سمر سپورٹس ہاکی ٹورنمنٹ جیت لیا فائنل میچ میں فیصل آباد نے ساہیوال کو چار صفر سے شکست دی محمد حسین دو رانہ دانیش اور محمد شکیر نے ایک ایک گول کیا صبح وزیر کھیل فیصل آیوب کھوکر نے انعامات تقسیم کیے پرویز اقبال مزفر خان سے آل بھی حمدہ تھے موسیقی